بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راضیرین میں اس وقت موجود ہوں اسفن جیار بخاری ڈسٹرک ہٹکوارٹر اسپیال اٹک میں لوگوں سے جانتے ہیں جو یہاں مریض ہیں جو اٹنڈڈ ہیں کہ یہاں کے جو عملہ ہے ان کا رویہ کیسا ہے عدویات ملتی ہیں یا نہیں اور یہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے انہی سے پوچھتے ہیں اور آپ کو ساری تفصیل دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں سوڑا کیے اسم اگرامی نظیر احمد سوڑا بچے نے علاج ہونا مطمئن ہو کے نہیں مطمئن ہے الحمدللہ مطمئن کیسے علاج ہونا بہترین علاج ہو رہے ہیں عدویات اندروں ملنے ہیں یا باروانڈے ہیں نہیں اندر سب کچھ اندر سے ملنے ہیں بیٹا کیا نام ہے زائد نام زائد نام کتے ہوئے ہو سربودہ علاج ٹھیک ہونا پہ جی بہترین ہو رہے ہیں عدویات اندروں ملنے ہیں باروانڈے ہیں اندروں ملنے ہیں سوڑا کیے اسم اگرامی علامہ ساجد مجید اکانی سوڑا کیے اسپتال آئے ہو سوڑا والدہ علاج ٹھیک ہونا پہاک نہیں جی ما شہاللہ بہتر علاج ہو رہا ہے صحت کارڈ پر ٹیسٹ وغیرہ بھی اندر سارے فریٹ نوئے ہیں ٹھیک ہے عدویات ملنے پہ جی وہ بھی ہوں سارے کو پیسشہ سے نہیں دیا کتنے تسری مطمئن ہو سوڑا کیے اسم اگرامی عابد مہود کریشی کون سردہ خلے سر میرے والد سا بیٹ میٹھوں کس قسم انہ علاج ہو رہا ہے سر علاج ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے نرسہ بھی کوپریٹیو ڈاکٹر بھی بہت زیادہ کوپریٹیو ماشاءاللہ علاج اچھا ہو رہا ہے اسی بہت سیٹسفائی ہے علاج دوں میڈیسن اندروں ملنے ہیں کہ باروانڈے ہیں نہیں اصلاح میرے والد سبنا کارٹ کراچی نہ بڑھا ہے کچھ میڈیسن اندروں سبے دینے ہیں تو کچھ مہبار ہوئی پیکننا ٹیسٹ وغیرہ کچھ اندروں انہیں کچھ بارو کروانا پہا لیکن اسی مطمئن ہے علاج تو کیڑا علاقہ میرا یہ اٹک میرے اکالو خود گرائے میں اٹک سوڑا کیے اسم اگرامی محمد تاج خان سکون داخل میری والدہ داخل ہے علاج کیسا ہو رہا ہے علاج بہت اچھا ہو رہا ہے ہمارے ہسپیٹل میں پہلے سے بہت کافی بہتری آئی دی ہے اور ہمارا بھی اچھا تعاون کر رہا ہے ڈاکٹر وغیرہ سٹاف جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے برتاؤں کا اور مرضیز کے بھی ٹریٹمنٹ میں وہ اچھی دلچسپی لے رہے ہیں ادویات آپ خود لے ادویات وہ ہمیں جو ہے سیدھ کارٹ کی طرف سے ایشو ہوئی ہے میں بھی گیا ہوں لیبارٹری وغیرہ تو ہمارا ہر چیز فری ہو رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ جو سولتیں دی گئیں ہیں ہمارا تمام جو عملہ ہے یا ہمارا ہسپیٹل ہے ہمیں وہ پروائیڈ کر رہا ہے مطلب آپ اسپتال کے عملہ سے اور جو ادویات ہیں اس سے مطمئن ہیں میں مطمئن ہمارے ساتھ ان کا بہت اچھا برتاؤ ہے آپ کا کیا حسمگرامی ہے عبدالخلیل کون داخل ہے مامو کیسے حلاج ہو رہا ہے حلاج زبردست ہو رہا ہے اور آپ کے مطمئن ہیں کے نہیں مطمئن ہیں جو آپ داخل رہے ہیں ادویات ادنا سے ملی ہیں بہر سے لیں نہیں اندر سے ملی ہیں سب کچھ اندر سے ملے وہ بہت اچھا ادار ہے گورنمنٹ بہت چیزیں آئیہ کی ہیں اور بہت اچھا حلاج ڈاکٹر نے بھی کی ہے آپ کا نام کیا ہے بہر نام سجاد حسین کون داخل ہے میری والدہ داخل ہے کیسے حلاج ہو رہا ہے بہت اچھا حلاج کر رہے ہیں اور ادویات اندر سے ملتی ہیں پہر نہیں اندر سے دے رہے ہیں کتنے مطمئن ہیں اسپیال کی عملہ سے بہت زیادہ بہت اچھا حلاج کر رہے ہیں تمام سہولیات ہیں تمام سہولیات موجود ہیں آپ کے کون داخل ہے میری وائف ایکٹ میٹا کیا نام ہے آپ کا اورنگزیب کہاں سے بیلانگ کرتے ہیں میں ادھر سنجوال سے کتنے مطمئن ہیں اسپیال کے عملہ سے اور یہاں کے ادویات مل رہی ہیں ایک نہیں مل رہی ہیں نہیں ادویات مل رہی ہیں اور اسپیال کا عملہ بہت زوردست کام کر رہے ہیں اور اورال ماحول بہت اچھا ہے اور جو ایڈمنٹسٹریشن ہے میں ان کو شہباش دیتا ہوں میں مطمئن ہوں یہاں کے سٹاپ سے جو نرسنگ ہیں ڈاکٹرز ہیں اور دوسرے صفائی کا عملہ خاص کر اس کا بہت خیال لکھا جا رہا ہے اور مریضوں کا بہت خیال لکھا جا رہا ہے اس سے میں بہت مطمئن ہوں اور میرا خود دل کر رہا تھا کہ میں ایڈمنٹسٹریشن کے خاص کر رہے ہیں ایم ایس صاحب کو میں شہباش دو اس بات کی کہ اٹک میں میرے خالص سے بہتر ماحول نہیں ملے گا آپ کا کیا اسمگرامی ہے ریاض جی اور کون داخل ہے میرے رشتہ دار داخل عزیز ہیں کیسے علاج ہو رہا ہے اسپیال میں اندرلہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور کتنے مطمئن ہیں اسپیال کے علاج سے کافی مطمئن ہیں عملہ کیسا ہے عملہ بھی ٹھیک ہے عدویات بہر سے لاتے ہیں یا اندر سے ملتے ہیں نہیں اندر سے ملتے ہیں کیا کہنے جائیں گے اور حال جو پوزیشن ہے اسپیال کی بس تھوڑا سا جو اسوائی کی نظام کو بہتر کیے جائیں باکہ ٹھیک ہے بہت اچھے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں اسے جلدی مریض فارق بھی ہو جاتا ہے جلدی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے جلدی وزٹ کریں گے چیک اپ کریں گے ان کو جو پتا ہوتا ہے جو نئے ڈاکٹر ہیں یا چھوٹے ڈاکٹر ہیں وہ آتے ہیں وہ آرام سے آتے ہیں لیکن بڑے ڈاکٹر جو ہے وہ زیادہ چیک اپ کریں تو جلدی مریض ٹھیک ہو جائیں گے اسلام علیکم علیکم سلام کون داخل ہے یہ بیٹا ہے میرا سوہل کہاں سے آئیں گے ہم کامرہ سے کیسے علاج ہو رہا ہے ہسپتال میں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بردست ہو رہے ہیں اور عدویات اندر سے ملی ہیں بہر سے لائیں ہیں نہیں تو سارا یہی سے دیتے ہیں یہی سے دیتے ہیں یہ عملہ کیسے عملے کرویہ کیسے الحمدللہ بہت بردست ہے اچھے کرتے ہیں آپ مطمن ہیں انشاءاللہ کیسے علاج ہو رہا ہے بہت اچھا علاج ہے یہاں آج پانچوہ دین ہے اللہ کا شکر ہے کافی میں بہتر ہوں بہوش آیا تھا اب بہت اچھا بہتر ہوں آپ کے سامنے بہت بہتر ہوں کون سہلا کہے ہیں اٹک شہر کہے ہیں کیا نام ہے عجب خان عدویات اندر سے ملی ہیں بہر سے لائیں ہیں اندر سے ملی ہیں صاحب بہوش آئے تھے اور آپ ٹھیک ہیں جی عملہ کا رویہ کیسے ہے بہت اچھا ہوتا اچھا رویہ ہے بہت اچھا اخلاق ہے رات کو ایک بجے تک علاج ہوتا رہتے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں بار بار آتے ہیں صبح سات بجے شروع ہوتے ہیں رات ایک بجے تھا اس کے بعد بھی کوئی مسئل ہو تو آ جاتے ہیں ویسے بھی آتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر مریض بہت زیادہ ہیں اور ڈاکٹر چون ایک بجے تک فارغ نہیں ہوتے لگے رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے مجھے فالت بھی ہویا اٹیک بھی ہویا ہے مجھے پانچھیں تکلیف ہیں نظر بھی چل گئی ہے یہ سہیٹ بھی یہ پوری سہیٹ کام نہیں کرتی ہے آپ بھی پکڑ کے بیٹھا ہوئے ہیں تو یہ آپ میرا یہ کمر میں پانی پڑ گیا یہ اس کے لئے کار رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اور کہہ لگ پائے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین آمین السلام علیکم باہ السلام کیا نام ہے آپ کا عمران سے ذات اور کیا تکلیف ہے آپ کو ساری ایک وٹس دن سے دانے تھے آج دو تین دن ہوئے زیادہ ہو گئے تو ادھر کل سے ایڈویٹ ہوئے ہیں کیسے علاجہ اس پتال میں اچھا ہی ہے جی اور عدویات اپنی لائیں اندر سے ملتی ہیں جی اندر سے ملتی ہیں عملے کا رویہ کیسے ہے ٹھیک سوڑا کیس میں گرامی افتخار حسین کتھوائی ہو دکھنیر تو تحصیل جانے دکھنیر اگے گرام میں اتھوائی ہو کیسے علاج ہو رہا ہے بہت زیادہ بہت اچھا ہو رہا ہے بہت زیادہ میں مطمئن ہوں یہ تو سی ایم میج اور ان سے بھی آگے نکل گیا ہے ڈی ایش کیو اسپیٹل جو ہمارے ہیں بہت اچھا علاج کر رہے ہیں ہر چیز کے نظام بہترین ہے گولی ٹھیکہ صفائی سب کچھ اچھا ہو رہا ہے یہاں پہ میرا دوسرے تیسے دن ہے میں جاجکار ہوں میں ٹیچر ہوں اور یہاں پہ بہت اچھا علاج ہو رہا ہے ایم میس بیچے کر لگاتی ہیں بار بار دو تین ڈاکٹر صاحب بھی راؤنڈ لگاتی ہیں کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو مطلب فل فوراں کا مسئلہ ہو جاتا ہے عملے کا رویہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے سارا اخلاق بہت اچھا ہے بہت اندہ ہے اور زبردست کام جا رہا ہے عدویات عدویات مل رہی ہیں ٹائم پہ مطلب ٹھیک ہے جس رہاں مجھے دو صبح لگتے ہیں انجیکشن دو شام کو لگتے ہیں دو تین ٹیبلٹس ملتی ہیں اور سیرت ملتی ہے بہت شاندار علاج ہے سوڑے سپن کرامی کے جم پھیدہ کروں اور کہاں سے آئیں اٹک سے کیسے علاج ہوتا ہے اچھا ہو رہا ہے بہت اچھا بہت ٹھیک ہے عدویات آپ نہیں لاتے ہیں اندر سے ملتی ہیں ہمیں تو اندر سے ملتی ہیں اور عملے کرویا بہت اچھا ہے ڈاکٹر آتے ہیں چیک کرتے ہیں ڈاکٹر جو ہمارا زی صاحب روز آتے ہیں ڈیلی آتے ہیں ہمیں تو زی صاحب چیک کرتا ہے آپ بزرگ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر اسپتال کی کارکردگی کیسی ہے پھلا تو اچھی ہے پہلے تو اچھی نہیں تھی اب بچی ہے بہت اب اچھی ہے بہت بچی کہاں سے آیا ہو باتر سے باتر کیا تقلیب ہے گردو کو مسئلہ کیسے علاج ہو رہا ہے جی ٹھیک ہو رہا ہے کیا نام ہے شتیاک مطمئن ہے اپنے علاج سے جی کیا نام سڑا ممریز کتھ ہو آیا ہو فجاگت کیسے علاج ہو آیا اچھا ہویا ماشاءاللہ بیتر جی کتنے مطمئن ہو جی کافی مطمئن ہے جی کیا نام ہے احسان کیا تقلیف ہے پیشابی نہیں دینے طرف درد ہونا ہو جاؤ گا سجوے نہیں کیسے علاج ہویا مطمئن ہے ہو کتھ ہو آیا ہو گھاڑا جو کیا نام ہے جی باغ علی سر کیتھ ہو آیا ہو فجاگ کیسے علاج ہونا پا ٹھیک ہونا پا عدویات اندرو ملیان بار ہو اندیا نے نہیں اندرو جی کتنے مطمئن ہو اسپیال نے عملے تو سارے تو مطمئن ہے جی علاج ٹھیک ہونا پا ٹھیک ہونا پا سوڑا کیا نام ہے دادو خان کیتھ ہو آیا ہو آجی شاہ کیسے علاج ہو رہا ہے بہت بہترین ہم بلا احسان بڑا تعاون کرنا ہے بہت اچھا تعاون کرنا ہے دعائی ماہ ایک چار پیسے نہیں بارو نہیں آنڈ نہیں پہنی بہت بہترین اور اعلاج انشاءاللہ اور آسانڈا کیے تکلیف ہیں مسانہ نے تکلیف ہیں کیا اس میں گرامی ہے مجد شہزاد خارو کی کہاں سے ہیں فتح جنگ سے کون داخل ہے والدہ صاحبہ کیسے علاج ہو رہا ہے اچھے ہو رہا ہے الحمدللہ کیا تکلیف ہے انہیں انہیں دل کی پرابلے میں اسپتال کے عملے سے کتنے مطمئن ہیں الحمدللہ صوفی سے مطمئن اور عدویات اندر سے لیتے ہیں یا بہر سے اندر سے لیتے ہیں کیس میں گرامی نہ کہے ہوئے غلام اکبر اور کون داخل ہے جی سسٹر داخل ہے کیسے علاج ہو رہا ہے بہت اچھا علاج ہو رہا ہے اسپتال نے عملے تو کتنے مطمئن ہو بہت زیادہ بہت اچھے مطلب تعاون کر رہے ہیں اور آرکس انہیں خیار رکھا جا رہے ہیں اور تقریبا 24 آورز ڈیوٹی ہو رہی اور چیک کر رہے ہیں اور عدویات بہر ورن یا اسپتال نے اندروں ملی ہے نہیں جی اسپتال نے اندروں مل رہی ہے جی ڈاکٹر ورہ راؤنڈ کرنے جی راؤنڈ کرنے نہیں امرجنسی حالت سے بھی آنے انتہ بہت سے بھی پکے ڈیوٹی یا رہے ڈاکٹر راؤنڈ کرنے اگر کوئی سیریز معاملہ بان جائے فیل فور پہنچ جانے نظرین اسفند یار بخاری ڈسٹر کٹ کٹ اسپتال میں داخل مریضوں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے اٹنڈنٹ کی گفتگو آپ تک پہنچائی ہے مقصد ایک ہی ہے کہ عوام تک اس کی اویرنس پہنچانی ہے کہ اسپتال میں کس قسم کی سولیات مجیسر ہیں اور کس قسم کا علاج ہو رہا ہے اسپتال کا جو عملہ ہے ان کا رویہ کیسا ہے اور عدویات کہاں سے ملتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچانی تھی تاکہ عوام اس سے آگاہ ہو اور میں نے جتنا بھی لوگوں سے اٹک ٹوڈی نیوز سے اللہ تعالی ہم سب کامیے ناصر ہو اللہ حافظ